نمسکار میں ہوں شمس طاہر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں واردات کسی نے کبھی کہا تھا کہ کہو کی لب آزاد ہے پر آج کہنا پڑا ہے کہ کہو کی لب خاموش ہے ہم خاموش ہیں کیونکہ ہمارے کہنے پر کچھ بھی ہو سکتا ہے کچھ لکھ دیا کچھ کہہ دیا تو جیل تک جانا پڑ سکتا ہے بھلے ہی ہمارا سمویدھان ہمیں لکھنے بولنے کی آزادی دیتا ہو ایک پترکار نے یوپی کے مکھے منتری کے بارے میں کچھ ٹویٹ کر دیا تو جیل پہنچ گیا ایک لڑکی نے پرشم بنگال کے مکھے منتری کے بارے میں میم بنا دیا تو جیل پہنچ گئی ایک پترکار نے کچھ پولس والوں کی پول کھول دی تو پٹتے ہوئے حوالات گیا ایک دو لڑکے سیویل ڈریس کے تھے جو بیداو ڈریس تھے انہوں نے میرے ساتھ مار پیٹ کیے وہ پیٹتے پیٹتے یہاں سے لہبک دو سو میٹرے دور بیٹھنا ہوئی ہے وہاں سے دے گر کے ماں بان کی گالی دیتے ہوئے یہاں مجھے اندر کشٹڑی میں بند کیا ہے مرے کپٹینکل وارک کے لئے سارے مجھے ننگا کیا اس کے بعد میرے موہ میں ٹوڑیٹ کیا دیدی کے پاس اگر گنڈا تنسر کی طاقت ہے تو ہمارے ساتھ لوگ تنسر کی شکتی ہے وہ گجرات سمجھ رہا چار پرسینٹ مسلمان ہے گجرات میں یا میلیس پرسینٹ مسلمان ہے یا گجرات بنا دیں گوٹی کارٹ دیں گے ان کو کال کے موہ میں پہنچا لیتا وہ کال کے موہ میں جائیں گے یہ درندے جیون میں ٹپل گی تو چھوڑیے جیون میں انیگر جلے میں نہیں میرے انیگر تو پرکت کری نہیں پائے گا یہ سمداج جس نے کیا ہے آگے جیون میں نہیں سبر خوصہ گیا ہے کہیں میں نے اسے پوچھا میں نے کہا بھی تمہارے پوروچ تھانے پینے پر پٹائے ہو رہی ملے جلنے پر کٹائی کی جا رہی لب کو جہاد بنا دیا تو سوچ کو فساد کیا بولنا ہے کیا لکھنا ہے کیا کہنا ہے کیا پہننا ہے کیا کھانا ہے کیا پینا ہے سب کچھ سبھل کر ہو رہا ہے پہلا بات تو میں کوئی بھی طرح گلت کام نہیں کیوں جس کے ویسے مجھے ماسی مانگنا پڑے یہ ایک میمے ہے یہ ایک ٹرول ہے اگر مجھے ایریسٹ کیا گیا ہے تو ہمارے سیے مطاب انرجی کو بھی ایریسٹ کرنا چاہیے کیونکہ پرائیم مینسٹر کے لیے اتنا گلت بولتے ہیں تو ان کو بھی پہلے ایریسٹ کرو پر صرف جنتہ کے لیے یہ ساری مجبوریاں اور بے بسی بس جنتہ کے لیے ہے ساریسٹ کرنا چاہیے ساریسٹ کرنا چاہیے اس کی اصلیت سمجھنے میں آپ کو سترہ پرس لگے میں سترہ دن میں بچان دیا کہ ان کے لیچے کا جو خاکی رنکہ ہے نیتاؤں کے لیے کھلی چھوٹ ہے وہ کچھ بھی بولیں کیسی بھی بھاشا کا استعمال کریں کسی کے کپڑے پر کچھ بھی کمنٹ کریں کسی کو مار کاٹ ڈالنے کی دھمکی دے دیں علی بجرنگ بلی کے نام پر دیش کو بانڈ دیں سب چلے گا کیونکہ یہ ہمارے نیتاؤں ہے ان سے ہی تو دیش چلتا ہے یہی تو دیش کا قانون بناتے ہیں انہی کے ہاتھوں میں ہی تو قانون کا ڈنڈا ہوتا ہے ڈنڈا نہ بھی ہو تو قانون کے محافظ دینی کے اشارے پر ہی تو ڈنڈا کھوماتے ہیں سبر کا عالم دیکھئے کولکاتا میں ایک لڑکی اپنی مکھے منتری کا میم بنا دیتی ہے تو جیل پہنچا دی جاتی ہے لکھناؤ کا ایک پترکار اپنے مکھے منتری کے بارے میں کچھ لکھ بھر دیتا ہے تو اسے جیل سے باہر نکالنے کے لیے سپریم کورٹ تک کو فیصلہ سنانا پڑتا ہے ایک ٹرین حادثے کی ریپورٹنگ کرنے جب ایک پترکار موقع پر پہنچتا ہے تو اس کی پرانی خبر سے بھننا ہے پولیس والے اس پر ایسے پل پڑتے ہیں مانو وہ الو سی پارکر گھس پیٹیے کے طور پر پکڑا گیا پران منتری موڈی نے کہا تھا کہ نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا مگر جو کھا رہے ہیں ان کی پول کھولنے والے ڈنڈے لاد گھوسے کھائیں یہ کہاں کا انصاف ہے رشوت کھور افسروں کی پول کھولی تھی اس پترکار نے کچھ وقت پہلے ہی بس اسی کے بدل اب لاد گھوسے اور تھپڑ کھا رہا ہے خیر اس پترکار کی کہانی آگے اس سے پہلے ایک ہلکی سی نظر اپنے اوپر بھی ڈال لیتے ہیں میڈیا نشانے پر ہے پترکار حوالات پر میڈیا کو لے کر مزاگ بھی خوب بنایا جا رہا ہے پریمانداری سے کہیں تو کچھ حد تک اس کے لیے میڈیا بھی ذمہ دار ہے زیادہ تر چینل پر بحث کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے وہ صبر کو بے صبر بنانے کا ہی کام کر رہا ہے سٹوڈیو میں لات گھو سے تھپ پڑ سب تھنا تھنگ چل رہے بلکہ اکثر تو یہ ہوتا ہے کہ جب لائب میں محول جھگڑالو ہو جاتا ہے تو پیچھے سے پروڈوسر کہتا ہے بہت پڑیاں سہی جا رہا ہے جھگڑا چالو رکھو اور لڑا اور بھڑکاؤ کلوز اپ میں دکھاؤ ٹو وینڈو کارٹ رو نوبت یہ آدھی ہے کہ لائب ڈیویٹ میں جھگڑا اس مقام تک پہنچ گیا ہے کہ کئی بار تو اسٹوڈیو سے گیسٹ کو سیدھے تھانے لے جائے گیا خیر اب یوپی پولیس کی تادہ کارستانی کی بات کر لیتے ہیں تو سنیے پوری کہان تشویروں کی زمان یہ تصویریں ہی ہیں جو اس کہانی کو سامنے لائی اگر تصویریں نہ ہوتی تو کسے پتا چلتا کہ کب کہاں کون سا پترکار کس پولیس والے کے ہاتھوں پیٹا یوپی کے ایک پترکار نے کچھ وقت پہلے کچھ پولیس والوں کے خلاف خبر کی تھی پولیس والے تبی سے سبق سکھانے کے انتظار میں بیٹھے تھے منگلوار کو انہیں موقع مل گیا اور پھر کیا تھا ایک پترکار کے ساتھ پولیس والوں نے جو سلوک کیا ویسا تو شاید وہ پیشے وار مجرم کے ساتھ بھی نہیں کرتے یوپی کا شاملی شہر دن منگلوار تھا وقت رات کا اور واقعہ ایک ریلوے پھاٹک کا تب پھاٹک بند تھا سٹیشن کی طرف سے مال گاڑی آئی پھاٹک سے کچھ آگے ٹریک بدلتے ہی جیسے ہی گاڑی آگے بڑھی ٹیز تھماکہ ہوا مال گاڑی کے دو پہیے ٹریک سے نیچے اتر آئے آس پاس سے گزر رہے لوگ بھی اچانک ہوئے تیز دھماکے کے بعد کچھ گھسٹنی کی آواز آئی پتا چلا کی مال گاڑی کے ڈپ پہ ٹریکس اتر گئے گھٹنا بڑی تھی لہٰذا کچھ دیر میں پترکار موقع پر پہنچ جاتے ہیں پترکار لائف تصویروں کو اپنے کیمرے میں قید کر رہے تھے کہ اچانک ٹی شٹر لور میں کھڑے ان بھائی صاحب کو نجانے کس بات پر غصہ آگیا انہوں نے پترکاروں کے کیمروں کو ٹھیکنا شروع کر دیا پھر اچانک وہ پلس والوں سے ایک چینل کے پترکار کو بری طرح پٹوانے لگے پتا چلا کی یہ شخص جیارپی تھانا پرباری راکیش کمار ہے اور اس کے کہنے پر پترکار کی پٹائی کرنے والا یہ شخص کانسٹبل سنیل کمار پترکار پوچھتا رہا کیا آخر مار کیوں رہے مگر جواب دینے کے بجائے یہ شخص اسے گالیاں دے دے کر پیٹ درہ ایک ایک کر اس شخص نے پترکار امیت بشرا کو نو تھپڑ اور گھوزے رسید کر دی پترکار کی جم کر پٹائی کرنے کے بعد اسے تھانے لے جایا گیا اور حوالات میں بند کر دیا گیا پھر اسی حوالات میں پترکار کے کپڑے اتارے گئے اس کے بعد کیا کیا ہوا خود پترکار سے ہی سن لیجی ایک دو لڑکے سیویل ڈریس کے تھے جو ویداؤ ڈریس تھے انہوں نے میرے ساتھ مار پیٹ کیے وہ پیٹتے پیٹتے یہاں سے لگ بگ دو سو میٹر دور گھٹنا ہوئی ہے وہاں سے لے کر کے ماں بان کی گالی دیتے ہوئے یہاں مجھے اندر کشڑی میں بند کیا ہے میرے کپڑے نکلواہ رکھے تھے سارے مجھے ننگا کیا جی آرپی کے تھانہ پرباری راکیش کمار کی حنق دیکھئے کہ درجنوں نیوز چینل کے سامنے بھی اپنی منمانی کرنے سے پاس نہیں آئے دیکھئے ان تصویروں کو جس میں تھانہ پرباری ساتھی ورتی میں تھانے کے بیچ و بیچ بیٹھ ہیں اور سامنے حوالات میں بند پترکار امید مشرا اپنی بے گناہی چیخ چیخ کر بیان کر رہا ہے مگر تھانہ پرباری ساتھ کسی کی بھی بات سننے کو تیار ہی نہیں تھے اس بیج باقی پترکار بھی پٹائے کی خبر سن کر تھانے پہنچ چکے تھے تب تک کچھ پترکاروں نے پٹائی کی تصویریں سوشل میڈیا پر ڈال دی یوپی پولیس کو ٹیک کرتے ہوئے سوشل میڈیا پر تصویریں دیکھ کر یوپی کے آلہ پولیس افسروں کا ماتھا تھنکا لگا بہت فضیحت ہوگی لہٰذا فوراں یوپی کے ڈی جی پی کی طرف سے آدیش چاری ہوا تھانہ پرباری سمیت دوشی پولیس والوں کو پولیس والے اتنے غصے میں کیوں تھے دراصل پٹنے والے پترکار نے کچھ وقت پہلے اپنے چینل پر رشوت خور پولیس افسروں کی ایک سٹوری دکھائی تھی تب سے ہی وہ پولیس والوں کے ریڈار پر تھا اور اتفاق سے منگلوار کی رات پولیس والوں کو موقع مل ہی گیا حالانکہ یوپی میں یہ سب تب ہو رہا تھا جب اس حادثے سے کچھ گھنٹے پہلے ہی ایک اور پترکار پرشاند کنوجیا کو مکھے منتری آدیت دنات یوگی کے بارے میں کچھ لکھنے کے لیے گرفتار کیے جانے پر سوپریم کورٹ تک کو یوپی پولیس کو پھٹکار لگانی پڑی تھی ابھی وقتی کے آزادی پر حملہ کرنے کا ایک اور معاملہ عام چناؤں کے دوران بھی آیا تھا جب پرینکہ شرما نام کی ایک مہیلہ کو بنگال کی سی اے ممتب اینرزی کا میم شیئر کرنے پر گرفتار کر لیا گیا تھا پرینکہ کے معاملے میں بھی تب سوپریم کورٹ کو دخل دینا پڑا تھا شرد ملک شاملی آج تک سسٹم ہمیشہ الگ الگ طرح سے آپ کا انتحان لیتا ہے ٹویٹر پر ایک پوست سے ناراض یوگی عادتنات کی سرکار نے ایک پترکار کو جیل میں ڈال دیا معاملہ سوپریم کورٹ گیا کورٹ نے کہا فوراں چھوڑیے ہم آپ کو آزادی سے کھلوال کرنے نہیں دیں گے جگیشہ اروڑا خوش تھی کیونکہ سوپریم کورٹ نے ان کے پتی اور سوطنطر پترکار پرشانت کنوجیا کو فوراں جیل سے چھوڑنے کا حکم دیتے ہوئے اتر پردیش سرکار کو کڑی پھٹکار لگائی تھی پرشانت کنوجیا کا گناہ بتائیں گے لیکن پہلے سنیے کی دیش کی سب سے اونچی عدالت نے یوپی سرکار کو کیا کہا ہے کنوجیا کو ترنت رہا کیا جائے لوگوں کی آزادی پوری طرح اکشون ہے اور اس سے کوئی سمجھاؤتا نہیں ہوگا یہ سمویدھان کی اور سے دیا گیا ادھیکار ہے جس کا کوئی اولنگھن نہیں کر سکتا پرشانت کنوجیا نے یوگی آدیتینات پر کچھ آروپ لگانے والی ایک مہیلا کو لے کر ٹویٹر پر ایک ٹپنی کی تھی وہ ٹپنی یوگی سرکار کو چریترہنن لگی اسے لگنے لگا کہ اس پر فساد ہو جائے گا مکہ منتری کارلے نے لکھنو پولیس کے ایس ایس پی کو کچھ کہا لکھنو پولیس نے ایف آئی آر درج کر لی اگلے ہی دن یوپی پولیس دلی پہنچی اور کنوجیا کو پکڑ کر لے گئی کنوجیا کی پکنی جگی شاہ سپریم کورٹ پہنچ گئی سپریم کورٹ نے مانا کہ اس پر فوراں سنوائی کی ضرورت ہے سپریم کورٹ نے یہ کلیرلی ویو لیا کہ اس طرح کے میٹر میں ارسٹ بلکل نہیں بنتی تھی اور اس لیے باقی جو بھی پرکریہ نیائک پرکریہ یا لیگل پرکریہ وہ چلے گی سپریم کورٹ نے صاف لفظوں میں کہا کہ ویچار الگ الگ ہو سکتے ہیں پرشاند کنوجیا نے جو شیئر کیا اور لکھا لگی سرکار کے پیروکار اس کا کوئی واجب جواب نہیں دے سکے کوٹ نے جگیشہ اروڑا کی اس دلیل کو پوری طرح سچ مانا کہ جن ڈھاراؤں میں انہیں گرفتار کیا گیا تھا وہ پوری طرح زمانتی ہیں اور انہیں جیل میں ڈالنا کانون سے کھلن 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 کھلوار ہے اور فیصلہ سنایا کنوجیا کو ترنت رہا کیا جائے آج تک بیورو لیٹس خبروں کے لئے یوں ہی دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے